بیٹے کل ساکچی بازار میں اتپات مچانے والے سانڈ کی ہوئی موت جانچ شروع بیٹے کل تڑکے صبح ساکچی بازار میں ایک کالے رنگ کے سانڈ نے اتپات مچایا تھا جس سے دو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اب خبر آ رہی ہے کہ اس سانڈ کی بھی سندگد پرستیتیوں میں موت ہو گئی ہے جس کے بعد پرشاشن جانچ میں جڑ گئی ہے ماملے کی جانچ شروع کر دی گئی ہے پولیس نے اس ماملے میں دو لوگوں کو اٹھایا تھا جنہیں پوچھتاچ کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے پولیس اس بات کی جانچ میں جٹی ہوئی ہے کہ آخر سانڈ کی موت کیسے ہوئی کل حادثے کے بعد سانڈ کو کابو کرنے کے لیے ٹاٹا سٹیل زو کے ڈاکٹروں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا ادھر دیر رات دو بجے سانڈ کی موت ہو گئی ماملے کو لے کر جیلا پشوپالن پددھکاری سرندر کمار نے کہا کہ دیر رات چھوڑ سکوں کی نگرانی میں سانڈ نے دم توڑ دیا ہے موت کی جانچ کے لیے چار لوگوں کی ٹیم گٹھت کی گئی ہے جو سانڈ کا پوسٹ مارٹم کرے گی پوسٹ مارٹم کے بعد ہی موت کا اصلی کارن پتا چل جائے گا انہوں نے کہا آکروشت سانڈ کو شانت کرنے کے لیے انجیکشن کے مادیم سے دبا دی گئی تھی ہوش میں آنے کے بعد اس کے تناؤں میں آ جانے کے کارن موت ہوئی ہوگی ساکشی میں کل صبح سانڈ کے حملے سے اشک اگروال اور راج کشور کی موت ہو گئی تھی سانڈ کو کابو میں کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے انجیکشن دیا تھا پولس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے